تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے ان کی ایک ایک ادا یاد ہے تمہیں بھی میری ایک ایک ادا یاد ہونی چاہیے ساہ پرچم لے لو اسے یہ ایک تمدید یہ ایک تمدید پرچم لے لیا گیا حضرت صاحب ابن عبادہ سے جو ہی پرچم لیا گیا ساہب کی آنکھیں برس پر ساہب کی آنکھیں برس پر ہی ٹوپ لیا اوہ اے اتنی بڑی سجا رحمتِ عالم صلی اللہ علیہ وسلم محسوس کر گئے کہ میرا 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 کارپن جو ہے درباس میں کر پائے گا جو کیسے آر صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا اس کے بیتے کو دے دو دل جوئی کے انداز دیکھئے دل جوئی کے انداز دیکھئے تمدید ہی ہو رہی ہے سمجھایا بھی جا رہا ہے لیکن دل جوئی بھی ہو رہی ہے اس کے بیتے کو دے دیا جا پرچم دیتے نے لے لیا ساہب کی کتار اندر کتار بیتے ہوئے آنسو رک گئے پھر رحمتِ عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرا علی کہاں ہے سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ نے حاضر ہو انداز کیا اللہ کے رسول حکم آپ نے فرمایا علی میرے نمائندہ بن کر جاؤ میرے نمائندہ بن کر جاؤ اور مکہ کے درو دیوار کے سامنے یہ اعلان کر کامل کامل انداز میں چھرو آج انتقام اور بدلے کا دن نہیں آج شکت کا دن ہے پیار کا دن ہے معافی ملے گی رحمت ہوگی آپ کو در خودر کا بزارہ کیا جائے گا میرے ستانے والوں کو بتا دو آج کوئی بادشاہ فاتے بن کر نہیں آیا آج اللہ کا محبوبہ ہے در گئے ہو کھولو برمازے اپنے اور سنو علی انہیں بتا دو من دخل دار ابی صفیان من دخل دار ابی صفیان جو ابو صفیان کے گھر میں پناہ ملے فہوا آمین اسے کچھ نہیں کہا جائے گا سب سے بڑا حریف آج ابو صفیان ہے نا سب سے بڑا دشمن ابو صفیان ہے نا تو محمد آرانی کا اعلان ہے ابو صفیان کا گھر سلے جائے محفوظ ہو جاؤ پھر کہا جو بات اللہ نے آگیا اسے بھی وہ بھی محفوظ ہوگا اسے کچھ نہیں کہا جائے گا اور جو اسلام کے دامن میں آ جائے اسے تو دنیا کی اور آخرت کی بھی سلامتی مل جائے امن مل جائے من دخل دار ابی صفیان ومن دخل دار ابو صفیان ان سب کو امن ملے گا آج میں تمہارے لیے وہی تاثرات لائے ہوں جو پوئے میں جالنے والوں کے لیے میرے بھائی یوسف کے تاثرات تھے سید را یوسف کے سامنے کوئے میں ڈالنے والے بھائی بھائی وہ کسی نے کہا آ رہی ہے چاہے یوسف سے صدا آ رہی ہے چاہے یوسف سے صدا یہ آج کی بات نہیں ہے پرانی بات ہے جب کسی کی طبیعت چاہے کرنی ہو تو پہلے اس کو بھائی کہتے ہیں اوہ جی ہوسی کسی بھائی ہے ساڑے درمیان کوئی فرق ہے جی بھائی صاحب کیا آلے پہ نا بھائی صاحب خیر نہ لو رات ہو لیندو آ رہی تھی چاہے یوسف سے صدا برس یہاں پھوڑے ہیں اور بھائی وہ ہو سید را یوسف کے سامنے آئے سید را یوسف کو جانتا ہی تھے کہ جو کون ہیں لیکن ان پہ سامنے تو یوسف عزیز مصر ہے شاہ مصر ہے چہرہ دیکھ کر سسپنس میں مقتلع ہو گئے سوچنے لگے دیکھا بھالا چہرہ ایک دوسرے کو دیکھنا ذرا تک نہ غور کرنا ایک دوسرے کو متوجہ کرنے لگے دیکھا بھالا چہرہ ہے سید را یوسف نے ان کے اس سسپنس کو ختم کرتے ہوئے فرما حَلَعْلِمْتُمْ مَا فَعَلْتُمْ دِيُوسُفَ حَلَعْلِمْتُمْ مَا فَعَلْتُمْ دِيُوسُفَ وَا خِيْهِ اِذْ عَنْتُمْ جَاهِلُونَ ہاں کچھ یاد ہے تم نے یوسف اور اس کے بھائی کے ساتھ کیا کیا تھا اب شبہ تو پہلے ہی تھا بچاروں کو شب میں تو کھڑے تھے جو ہی یوسف کی زبان کے یوسف کا مام آیا تو چھوکے اور چھوک کر کہا اَئِنَّكَ لَأَنْتَ يُوسف سچ بتا سچ بتا کیا تُو یوسف ہے اَئِنَّكَ قَالُوا اَئِنَّكَ لَأَنْتَ يُوسف اور اُن پر سے ہدایت آ چکی تھی آج کے بعد سیکریٹ ختم آج کے بعد اخفاء ختم اظہار شروع سیدنا یوسف نے فرمایا اَئِنَّكَ لَأَنْتَ يُوسف وَحَاذَا أَخِي ہاں میں یوسف ہوں اور یہ مرا بھائی ہے بن جامین کہنے لگے ہم نے تو آپ کو ٹھکانے لگا دیا تھا آپ یہاں کیسے ہم نے تو کوئے میں ڈالا بعض مفسریں لکھتے ہیں کچھ ساپ بھی پکر پکر کے انہوں نے ڈالے تھے لیکن ساپ کیا کرتے ہیں یوسف بھی اللہ کا ساپ دی اللہ کے انہوں نے تو جارے وہ کیا کرتے ہم نے تو آپ کو ٹھکانے لگا آپ یہاں کیسے سیدنا یوسف نے فرمایا قَدْمَنَّ اللَّهُ عَلَيْنَا اکرام تیری عزمت کا قربان جا قرآن ہر قدم پر ہر زالیہ پر ہر مور پر انسان کو اُدھر میں توجہ کرتا کدھر خالق کی طرف خالق کی طرف اور نفس کی طرف مخروب کی طرف یوسف نے یہ نہیں کہا تم نے تو ٹھکانے لگایا تھا لیکن میں کوئی لابارے تھا تُدھر پتہ نہیں میں کس دا کترہ اور تُدھر پتہ نہیں میں کس دا کترہ میں عبراہیم دا کترہ یاکوب دا کترہ نہیں فرما قَدْمَنَّ اللَّهُ عَلَيْنَا جب تھی کوئی مشکل مرحلہ جب تھی کوئی مشکل مقام آیا نبیوں اور رسولوں کی زبان پر کس کا نام آیا سب سے پہلا انسان سب سے پہلا نبی سب سے پہلا انسان ابتلاع آزمائش کے مرحلوں سے گزرتے ہوئے اس کی ہدایت کے نطابق ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَ النَّنِنَ الْخَاسِرِينَ سیدن آدم کی زبان پر کس کا نام آیا نہ کسی نبی کا نہ کسی رسول کا نہ کسی ولی کا نہ کسی باب بابے کا صرف اللہ کا صرف اللہ کا تو مشکلات میں مسائب میں دکھوں میں آزمائشوں میں کس کا نام آنا چاہیے زبان پر اللہ ہی کا نام آنا چاہیے قَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَيْنَا تم نے مکانے میں کمی نہ دی اس نے اپنے کرم میں کمی نہ آنے دی آج تم سوالی بن کر امتداد زمانہ کا شکار ہو کر منگتا بن کر دامن پھیلائے میرے سامنے کھڑے ہو اور میرے کرم کرنے والے نے میرے وارث نے مجھے جسم کام پر بٹھا رکھا ہے تم دیکھ رہے ہو تو سوچ کے ہو کیا کریں گے آج ہم تمہارے ساتھ آج کیا ہوگا تمہارے ساتھ سوچا تم نے کانکنے لگے کانکنے لگے ہمیں ریزہ ریزہ کر دیا جائے گا اس لیے کہ جو کچھ ہم نے کیا شاہدیں معاملہ بیسا ہے ہمارے سامنے کوئی اور نہیں لیکن جوسف علیہ السلام نے فرمایا میں نبی ہوں اللہ کا رسول ہوں ہمارے ہاں انتقام کا انداز یہ ہے لا تصریب علیکم اليوم آج تمہیں تمہارے ماضی پر تانہ بھی نہیں ملے گا شرمندہ بھی نہیں کیا جائے گا لا تصریب علیکم اليوم آج کے دن کوئی ندامت کوئی تانہ نہیں میں بھی تمہیں معاف کرتا ہوں یغفر اللہ لکم اور اللہ سے بھی درخواست کرتا ہوں وہ بھی تمہیں معاف کر دے وہو ارحم الراحمین کہ وہ تو ارحم الراحمین ہیں رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آم بکہ دالو آج میں تمہارے لیے وہی جذبہ رکھتا ہوں وہی کچھ کہتا ہوں جو میرے بھائی یوسف نے کہا تھا اور جو جذبہ ام کا تھا لا تصریب علیکم اليوم لا تصریب علیکم اليوم آج تمہیں ماضی پر شرمندہ بھی نہیں کیا جائے گا تانہ بھی نہیں ملے گا تو اب تم بھی بہر آؤ نا ذرا تم بھی بہر آؤ ذرا دیکھو کون آیا ہے ابو سفیان نے حضرت عباس سے حضرت عباس کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا گوڑے کو ذرا اونچی جگہ لے جاؤ جہاں فرزندان اسلام گزرے گئے نیچے سے یہ ذرا مسلمانوں کے وقار کو دیکھ لیں مسلمانوں کی عزت کو دیکھ لیں مسلمانوں کی توقیر کو دیکھ لیں تو حضرت عباس رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو سفیان کو پکڑ کے پہاڑی کے اوپر لے گئے نیچے سے فرزندان اسلام گزر رہے تھے ابو سفیان کہنے لگا عباس آج تیرے بھتیجے کی باب شاہی عظیم ہو گئے آج تیرے بھتیجے کی باب شاہی عظیم ہو گئی باب شاہیت عظیم ہو گئی حضرت عباس نے کندھے پہ ہاتھ رکھے کہا بورا باب شاہیت نہیں رسالت باب درہت نہیں رسالت یہ جو منظر دیکھ رہا ہے یہ شاہیت دنجیر کے اتیر نہیں ہیں یہ شاہیت دنجیر کے قیدی نہیں ہیں یہ رسالت کے مستانے یہ رسالت کے شمع رسالت کے پروانے ہیں آج محمد عربی کی رسالت کا پرتا تیرے سامنے ہے الفاظ سوکے بول رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس اعلان کے بعد کچھ بروازے کھلے کچھ کھڑکیاں کھلے جو لوگ چھپے ہوئے تھے وہ باہر آئے اور انہوں نے یہ منظر دیکھا رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کہ تابانی سے چمک سے مکہ کے درو دیوار جگمبا رہے تھے روشن ہو رہے تھے اور خوشمو کے لکے حسر پھیر رہے تھے اور فطرت پکار پکار کر کہہ رہی تھی کہ یہ امامہ کی سجابت یہ جبین روشن ہاں میرے بچوں نجوانوں اللہ تمہاری جوانی کو بے داغ رکھے اللہ تمہاری زندگی کو بے داغ رکھے امامہ میرے آقا نے کبھی سر سے نہیں اتارا تم نماغ بغیر امامہ کے پہ ڈالتے ہو وہ تو وہ راوی جو ایک روایت لیا اللہ کا بندہ وہ تو احرام کی حالت والی تھی احرام میں امامہ یا کوئی مندیل یا کوئی ٹوپی سر پہ نہیں ہوا کرتی آپ کی جو غیب اللہ لائف ہے مسلسل زندگی ہے اس میں کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سرننگے نہیں ہوئے یہ امامہ کی سجاوت یہ جبین روشن یہ قبائے عربی اور یہ نیچادہ من مردہ بھی دیکھے تو کرچاک گریبان کفن اچھلے قبر سے بیتاب زبان پر یہ سخن مرحبا سجد مکی مدنی العربی دلو جان باب فدایت چیہ جب خوش لکبی منم بے دل بجمالے تو عجب حیرانا اللہ اللہ چیہ جمالت بدین بلعجبی آج آج تمہارے دروزیوار اس کی حسن کی تنویر سے روشن ہیں باقی ساری مخلوق کو حکم سے بنایا گیا آج وہ آیا ہے جسے پیار سے بنایا گیا آج وہ آیا ہے جس کے پسینے سے پھولوں نے مہک نہ سیکھا جس کے تبسم سے ستاروں نے چمک نہ سیکھا جس کے قیام سے آسمان کو بلندیاں ملی جس کے قود سے دھرتی کو سکون ملا آج وہ آیا ہے جس کی ہاں عمر ہو گئی جس کی نہیں نہیں ہو گئی باہر آؤ دیکھو منم بے دل بجمالے تو عجب حیرانا اللہ اللہ کی جمال اس بنیب العجبی فتح مکہ کے جن کوئی قابل ذکر قتل عام نہیں ہوا چند شر پسند حضرت خالد سے چکرا رہے چند شر پسند چکرا رہے جب انہوں نے زیادتی کی تو پھر جواب دینا پڑا بچند افراد اس کے علاوہ امن و سلامتی اور سکون کے ساتھ اتنا بڑا انقلاب آ گیا اتنا بڑا انقلاب آ گیا جس میں انسانی لاشوں کے ڈھیل نہیں لگی